الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہاں جماع فرمایا ہے اور یہ سیرت کی مجلس ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے آمین کل کے درس میں ہم نے جو باتیں سنی حبشا کی طرف ہجرت کی باتیں سنی تو دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ اکرام نے حبشا کی طرف ہجرت کیا پہلی ہجرت میں امیر کارمان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی اور وہ لوگ اس وقت واپس ہو گئے جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر سجدہ کر لیا تو سارے لوگ واپس ہو گئے پھر دوبارہ ہجرت کیا حبشا کی طرف اور اس کے بعد ہم نے سنا کہ کیسے مکہ کے قریش کے لوگوں نے کوشش کی کہ دوبارہ حبشا سے ان لوگوں کو مکہ واپس لائیں تاکہ وہ ظلم و ستم ان پر ڈھا سکیں تو اس کے لئے انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ربیعہ ان لوگوں کو بھیجا اور حبش کے بعدشاہ نجاشی اصحما اور اس کے جو عزرات ہیں ان کو تحف تحائف بھیجے تاکہ وہ ان سے معنوس ہو سکیں اور ان کی مرادیں پوری ہو سکیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی جب یہ ساری چیزیں ناکام ہو گئیں تو اب ایک چیز ان کے پاس تھی وہ یہ کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے سے بزور طاقت روکیں یعنی زبردستی سے روک دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام نہ کر سکیں ایک دوسری طاقت یہ کہ سرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں ختم کرنے دو ہی ان کے پاس یہ تھے لیکن مشرقین کے لیے دوسری بات بڑی مشکل یہ تھی کہ مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ایک محافظ بنایا تھا اس کے بعد یہ چیز ہمارے پاس آئی کہ اس کے بعد مکہ کے قریش کافر دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے ابو طالب کو کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں آپ نے روکا نہیں تو وہ ہمیارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں ایسے بہت ساری باتیں کہیں اور ایک پیشکش کی کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ کے جو بیٹا ہیں بڑے نوجوان ہٹے کٹے خوبصورت رمارہ اس کو ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر اچھا ہے نیڈیل تو ابو طالب نے کہا کہ کیوں اس لیے کہ آپ عمارہ کو کھلائیں گے پلائیں گے ہم آپ کے بھتیجے کو ختل کر دیں گے تو ابو طالب نے کہا کہ کیا برا سودا آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ جس بچے کو میرے حوالے کریں گے میں اسے کھلاؤں پلاؤں پہناؤں اور میرے بھتیجے کو آپ کے حوالے کر دوں آپ لوگ لے جا کے اسے ختل کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہا ابو طالب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ رہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے یہ بات کہی اس کے بعد آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں وہ اردو کتاب میں صفحہ نمبر 140 پر ایک اردو کتاب میں صفحہ نمبر 140 پر ایک ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تجویز پیش کی گئی یہ قراردات پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی بیچ میں دو بڑے آدمی ایک سید الشہدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری عمر بن القطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں مسلمان ہوئے لیکن ان دونوں کے مسلمان ہونے سے پہلے جور و ظلم ستم کا سلسلہ چلتا رہا ابو لحب کا بیٹا ابو لحب کا بیٹا عطائبہ ابو لحب کا بیٹا تھا باپ جیسے رہے گا بیٹے بیسے نہ رہیں گے باپ سیر تو بیٹا سوا سیر ایسی تھا ابو لحب دشمن تھا تو ابو لحب کا بیٹا عطائبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اور قرآن مجید سورة النجم کی آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد اس نے ابو لحب کے بیٹے عطائبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمی سے مبارک پھار دی سبحان اللہ اور آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کس کے چہرے پر تھوک رہا ہے سبحان اللہ تو کوشش کی گرچے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں ایک بدعا فرمائی کس کے حق میں عطائبہ نے کہا یا اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی اور یہ بدعا مقبول ہوگی اللہ تعالیٰ قبول کر لیا اور ہوا ہے کہ عطائبہ ایک بار قریش کے ساتھ کسی سفر پر گیا وہ زمانے میں سفر ہوتا تھا چل کر ہوتا تھا یا تو سواری اونٹ گھوڑے پر ہوتا تھا اور اس سفر میں مقام شام سریعہ وہ زمانے میں سریعہ کا مہ پلک تھا جو آج کے زمانے میں مقام زرقہ پر جب پہنچا زرقہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں جب پہنچا تو رات کا وقت ہو گیا تو رات کے وقت عطائبہ نے دیکھا کہ وہاں ایک شیر چکر لگا رہا ہے شیر کو لوگوں نے دیکھا جو لوگ ساتھ تھے تو عطائبہ نے فوراں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کو یاد کیا جیسے وہ شیر کو دیکھا اس کے سمجھ میں آ گیا بلا کہ شاید اس بدعا کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے تو سارے قافلے والوں سے اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت کا کرتہ پھاڑا تھا چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کہا تھا کہ یا اللہ اس کے اوپر تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما دے تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہ شیر ہے چیتا ہے جو بھی تھا تو اب خافلے والوں نے ایسا کیا کہ چلی ایسا کرتے ہیں بیچ میں عطائبہ کو سلاتے ہیں اطراف سارے لوگ سوتے ہیں اب یہی ان کے پاس حفاظتی دریاء وہ سہرائی زمین تھی جہاں جھاڑ درخت نہیں تھے تو اس نے کہا عطائبہ نے ہائے میری تباہی اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا جیسے محمد نے میرے اوپر بدعا کی تھی تو عطائبہ نے کہا کہ دیکھو میں شام میں ہوں محمد مکہ میں ہیں اس نے مجھے وہاں سے مار ڈالا کیا کہا اس نے لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا آتر تھا تو لوگوں نے ایسا کیا کہ چلو تم بیچ میں سو جاؤ اطراف ہم لوگ سو جاتے ہیں لیکن رات میں شیر آیا صبح کو پھلانگتا ہوا جم کرتا ہوا آیا پھلانگتا ہوا آیا اور سیدھے سر سے پکڑ کر اس کو ضباہ کر ڈالا وہ کون تھا عطائبہ بن ابو لہب تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کا انجام تھا ویسے ہی عقبہ بن نبی معید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں دیکھیں ان لوگوں نے بہت سارا کوششیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رکھیں لیکن جب ناکام ہوئے تو جور و ستم ذلم و ستم کے پہاڑ ہانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں گردن پر عقبہ بن نبی معید نے پاؤں رکھا اس زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکلائیں کتنی شدت سے دبایا ہوگا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ایسا کرتے تھے تو لیکن اسی طرح ابو جہل بھی کسی سے پیچھا نہیں تھا پیچھے نہیں تھا ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے قابط اللہ میں سجدہ کرتے ہیں تو میں ایک بڑا پتھر لے کر ان کا سر کچل دوں گا یہ ابو جہل کی باتیں تھی اور ایسے ہوا وہ دوسرا دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے بڑا سا پتھر لے کر آیا اور اس نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے لگا اور جتنے اس کے دوست تھے سب دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے ابو جہل جا رہا ہے لیکن جب قریب پہنچا تو對 اس کا رنگ فق ہو گیا رنگ بدل گیا اس کا ہاتھ پتھر سے چپک کر رہ گیا پتھر پھینک نہیں پاتا تھا پتھر ہاتھ کو پکڑتا ہے ہاتھ پتھر کو پکڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا پتھر ہاتھ کو پکڑ لیا اب وہ پتھر پھیک نہیں پا رہا تھا پیچھے ہٹنے لگا اور لوگ قریش بڑے بڑے لوگ جردور سے آئے اور بولا ابو الحکم تم ہی کیا ہو گیا تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا تمہاری کیفیت بدل گی یہ کیا ہو گیا تم جیسا بہدر تو بڑی بڑی باتیں پھیکتے تھے کلی تم نے یہ باتیں کہیں تو ابو جہن نے کہا میں جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا بڑا سا اونٹ آڑے آ گیا اور اونٹ بھی ایسا تھا اس کی کھوپڑی اور اس کی گردن اور اس کے دانت ایسے تھے جو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا ایسا اونٹ آ گیا اور وہ اونٹ مجھے کھا جانا چاہتا تھا تو میں پیچھے ہٹ گیا ابن اسحاق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے اگر ابو جہل قریب آتا تو جبریل جبریل علیہ السلام اسے پکڑ لیتے تھے تو یہ سارے لوگ تھے جو اس طرح کی کیفیت ان کی ہوتی تھی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عقبہ بن عبی معید عطیبہ اور اسی طرح دوسرے مشرق تھے جو طرح طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعانی دیتے تھے عجیب عجیب باتیں بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ میں آئے ہیں تواف کر رہے ہیں جو بھی پہلے آتے تھے قابہ کا تواف کرتے تھے قابہ کا تواف کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اسوت کو چھوما تابع کابع کا تواف کرتے ہوئے مشرقین کے طرف سے گزرے مشرقین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لعان و تعان کرنے لگے تو دوبارہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کہا تو اسی لئے میں کہتا ہوں کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے چاہے وہ دعوتی راہ میں ہو چاہے تبلیغ کی راستے میں ہو کبھی آپ کو سخت راستہ بھی اپنانا پڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبر کیا پھر صبر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا قرائش قرائش کے لوگوں سن رہے ہو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور دبح کا حکم لے کر آیا ہوں کیا کہا اللہ کے نبی نے یہ بہت تھی اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہی تھی کہا تھا کہ میں تمہارے پاس قتل اور دبح کا حکم لے کر آیا ہوں جیسے ہی سننا تھا کہ سارے جو مزاق کر رہے تھے جو ٹٹا ٹٹا کر رہے تھے استہزا کر رہے تھے ساروں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا سارے سکتے میں آگئے سکتے میں آنا بولے تو بالکل خاموش ہو گئے اور اور آپ سب سے زیادہ سخت الفاظ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے اور پھر فوراں آئے بولے اے ابو الخاسی اب کیا پکارنے لگے کسی آدمی کو منانا بولے تو کیا کرنا بچے کے نام سے پکارنا اب عمران کے بچے کا جو نام ہے عدیز بھائی کے جو نام لے کے نہیں پکاریں گے کیا بولیں گے ابو الخاسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے پکارنے لگے کہا کہ آپ واپس جائیے اللہ کی قسم آپ کبھی نادان نہیں تھے آپ ہمیشہ اچھے آدمی رہے بات انہوں نے بدلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے لگے لیکن دوسرے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو پھر یہی حالت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں جو چادر تھی چادر پکڑ کر مروڑنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں چادر لپیٹا جا رہا ہے گردن پر نشان پڑا ہوا ہے چہرے کا رنگ بدل لہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تم کسے ایسے آدمی کو خدل کروگے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے اب لوگوں نے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اتنا مارا اتنا مارا لا يعرف انفہ من وجہ پتانی چلتا تھا کہ ابو بکر کے ہوت کہاں ہیں ناک کہاں ہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی بات کتنا مارا ہوگا پتانی چلتا تھا کہ ناک کہاں ہیں ہوت کہاں ہیں اتنی مار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سخترین عیدہ رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اپنے گھر اٹھا کر لے جائے گئے اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے اللہ کے نبی کا کیا حال ہے تو کہتے ہیں اس کی ایک لمبی تفصیل اور ایک جگہ بھی بیان کی کہ بس واقعہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تقتلون رجلاً ان یقول ربی اللہ اور سی طرح اور ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ مشرقین نے جب اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب پڑھ کر مارنے لگے تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کیلئے ہمارے پاس نکلے تھے تو ان کے سر پر چار چوٹیاں تھی یعنی بال ایسے تھے کہ چار اس میں یہ ہوئے تھے لیکن جب دوبارہ وہ ہمارے پاس آئے کہتے ہیں کہ ہم ان کے سر کا جو بال بھی پکڑتے ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا سمجھ بھی آئے اب بات ایک تو ہے کہ آپ کی ناک اور ہونٹ پہچانی نہیں جاتی تھی اور سر کے بال لوگوں نے اس سختی سے کھیچے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کے بال اگر ایسے پکڑتے چھٹکی میں تو سر کے بال کیا ہو جاتے نکل جاتے سارے سر کے بال نکل جاتے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی فضاء اسی ماحول میں اسی جور و ستم اور اسی ظلم و استبداد کی صبح شام میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے اسلام کی توفیق دی اسلام کی دولت سے نوادہ تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ چھے سن ہجری کا ہے چھے سن نبوت کا نبوت ملنے کے چھے سال بعد نبوت ملنے کے چھے سال بعد ابھی تو مکہ کا ماحول ہے ہجرت کا موقع نہیں آیا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ دل حجہ کے مہنے میں وہ مسلمان ہوئے اور اس کا واقعہ ایسے ہے کہ ایک روز ابو جہل صفا کی پہاڑی کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا صفا کی پہاڑی کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ابو جہل وہاں سے گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا سخت سست کہنے لگا گالیاں بکنے لگا اور عجیب تعانہ دینے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے گالیوں کا جواب اچھا جواب کیا ہوتا ہے خاموش ہے خاموش رہنے سے آدمی کو کیا ہوتا ہے غصہ ہو جاتا ہے بہت سارے جواب ہیں جو آپ کے باڈی سٹریکچر سے ہوتے ہیں باڈی لینگوٹ سے ہوتے ہیں اگر کوئی بے پردہ عورت سجدھچ کے سامنے سے جا رہی ہے اس کا جواب کیا ہے آپ نہ دیکھیں اس کو ایسے لگے گا کہ پانی میں ڈوب کے مر گئی بیچاری کہ ایک ایسا آدمی ہے میری طرف اس نے نظر نہیں کی لیکن اس کا جو مزہ ہے ایک آدمی جو نیچے اس کا وہی جواب ہے اس کا وہی جواب ہے اس کی طرف کیا نہیں کیا جائے دیکھا نہ جائے اور یہ نہ دیکھنے والا نوجوان ذاق حلاوت ال ایمان ایمان کا ٹیسٹ اس کو مل گیا سبحان اللہ اس نے نہیں دیکھا تو اس کے عوض میں اسے کیا ملا اس کو ایمان کا ٹیسٹ ملا اس کو اپنی بے ہجابی کا بے پردگی کا انجام ملا تو اسی طرح بہت سارے جواب ہوتے ہیں یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتلایا کہ وہ گالیاں دیتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اسے غصہ آیا اس نے ایک بڑا سا پتھر نکالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا اور ایسی چوٹ آئی کی خون بہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا اور اس کے بعد وہاں سے نکلا خانِ کعبہ میں آیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر اپنی کارستانیاں سنانے لگا اپنے کمالات بیان کرنے لگا ابھی میں نے کیا کر کے آیا ہے میں نے کمال کر کے آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر دے مار کے آیا تو وہاں اس ساری کاروائی کو عبداللہ بن جدعان کی ایک نوکرانی تھی جو دیکھ رہی تھی یہ سارا کام دیکھ رہی تھی اس لئے کہ صفحہ پہاڑ کے قریبی میں اس کا گھر تھا وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنٹنگ سے واپس آ رہے تھے اپنا تیر سمالے وہ زمانہ شکار تھا شکار میں جو مل جاتا کھاتے تھے تو شکار سے واپس آ رہے تھے تو ابو جہل نے جو کیا انہوں نے بتایا ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کمارہ یہ سارا کام اس نے کیا تو کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بھڑک اٹھے اس لئے کہ قریبی کے سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط جوان تھے ایک لمحہ رکے بغیر سیدھے ابو جہل کے سامنے گئے کہ کہے کہ اس کی مرمت کر دیں اور سیدھے مسجد حرام میں گئے اچھے سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچھی طرح سنی کیا کہا ابو جہل کو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیرت میں کچھ باتیں ہیں کبھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ صحابہ سبر کرتے تھے بہت سبر کرتے تھے جب حد سے پار ہو جاتے تھے تو ان کو یہ ساری باتیں کہنا پڑتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک بات کہی انشاءاللہ بھر کبھی ہم آپ کو بتائیں گے تو کہتے ہیں کہ جب وہاں ابو جہل کے سامنے پہنچے تو کہا ابو جہل پیچھے اتر لگانے والے اتر کانس لگاتے ہیں کپڑوں پہ لگاتے ہیں سیدھے لگاتے ہیں تو کہا کہا انہیں ارے اس سرین پہ اتر لگانے والے سیٹنگ جو ہوتا نہیں سب یہاں لگا تو انہیں کہا لگاتا تو مطلب تھا کہ وہ اتنا بدبودار تھا کہ یہاں اس کو اتر لگانے کی ضرورت پڑتی تھی بہرحال اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا آدمی کی اس کے لیے بڑی غصے کے حالت میں انہوں نے کہا کہ اوہ سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل بزدل مطلب کوہارٹ یعنی بکری کے دل والا بزدل اسے کہا تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے جبکہ میں اس کے دین پر ہوں حالانکہ دین پر نہیں تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں اور اس کے بعد ایسا اسے مارنے لگے اس ہاتھ میں تو تھا ہی ابھی جنگ سے واپس آئے ابھی شکار سے واپس آئے تھے ایسا مارا اس کو کہ اس کا سر بلکل ویسے ہی زخمی ہوا جیسے نبی رحمت کا سر زخمی ہوا اب ہوا ہے کہ اب بنو مخزوم ابو جہل کے قبیلے والے تھے وہ بھی آگئے اور حضرت حمزہ کے قبیلے والے بنو حاشم آگئے اب ایسا تھا کہ دونوں گروپوں میں لڑائی ہو جائے لیکن ابو جہل بھی کیا ابو جہل تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں رہو رہو میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو میں نے مارا ہے اس کا یہ ریوارڈ ہے تو وہ مان لیا کہ واقعی اس کی غلطی تھی تو میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی تو ایک سبب تھا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اللہ تعالی نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اسلام کو بڑی طاقت مل گئی اسلام کو شان و شوکت اتا ہوئی جب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اسلام لانے کی پیچھے کیا واقعہ ہے یہی واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کا واقعہ ہے تو عام طور سے ایک واقعہ وہ ہے جو ہم سنتے ہیں کون سا واقعہ ہم سنتے ہیں عمران بھائی ان کی بہن مسلمان ہو گئی گئے لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور واقعہ ہے وہی زیادہ صحیح اسی کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی ہے تو چلی ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کفر میں بڑے سخت ہے اپنے کفر میں بڑے سخت ہے آپ اتنا سمجھ لیجئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ سارے لوگ ہجرت پر جب جانے لگے تو ایک دو لوگ تھے صحابی اور صحابیات دونوں ہجرت پر جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لمبے آدمی تھے وہ گھڑے پر بیٹھتے تو ان کے پیر نیچے زمین کو لگتے تھے کیسے رہے ہیں ہاں کتنے طاقت ور رہے ہیں تو وہ آئے آنے کے بعد پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں بولا کہ نہیں ہم لوگ آپ لوگ مکہ میں ہم تو ستا رہے ہیں ہم لوگ حبشہ جا رہے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر سوچیں سوچنے کے بعد وہاں سے نکل کے واپس آگئے تو ان کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ ان کا دل لگتا تھوڑا نرم ہے اسلام کی طرف تھوڑا ان کا دل کیا ہے جھکرہ ہے تو ان کے حزبن نے کہا کہ دیکھو جی عمر کا گدہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جو لونڈیوں پر جو غریب مسلمانوں پر کمزور مسلمانوں پر جو یہ تھا اس سے لوگ ایسے سوچتے تھے لیکن اندر سے خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کی جو صبر و ثبات جو استقامت کی زندگی دیکھتے تھے اندر سے وہ سوچتے تھے کہ واقعی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو مسلمان ہوئے تین دن ہوئے تھے تین دن ہوئے تھے روایت آتا ہے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اللہم معزل اسلام بی احب الرجلین الیک بعمر ابن الخطاب اور بی ابی جہل ابن حشام یا اللہ تیرے پاس دو آدمی ہیں جو بڑ عزت والے ہیں ایک عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو عزت والا ہے اسے تو اسلام کی توفیق دے لے عمر بن خطاب یا ابو جہل ابن حشام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں میں کون عزت والا ہے کون عزت اور غلبے والا ہے کس کو معلوم تھا اللہ کو معلوم تھا دعا جب کیا تو توفیق کس کو نصیب ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بیسے بھی دب دبا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں مسئلہ مسائل پوچھنے آتی تھی بہت سارے خواتین بیٹھتی تھی ہجاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ پوچھتی تھی لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ساری عورتیں بھاگ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں ان سے فتوے فتاوے پوچھتی ہو سوال کرتی ہو لیکن جیسے میں آتا ہوں سارے بھاگ جاتی ہو تو انہیں عمر آپ کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ دب دبا تھا اور اسی لئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس میں میں اس بات پر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر آر کے نور صاحب نے اللہ تعالی ان کے خبر کو نور سے بھر دے واقعی اللہ تعالی ان کا مقام بلند فرمائے انہوں نے جو رسالہ لکھا تھا ہمارے اسلامیک انیورسٹی مدینہ میں دکتورہ کا رسالہ تھا اقضیت عمر اقضیت عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جو ججمنٹ دیئے تھے جو فیصلے دیئے تھے ان پورے فیصلوں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا تھا تو کتنا بڑا کام تھا وہ زمانے میں کچھ چیزیں میں کمپیوٹر پر لکھا پہلا وہ زمانے میں کمپیوٹر کا اتنا یہ نہیں تھا دو چار بچوں کچھ لوگوں کے پاس کمپیوٹر تھے تو کچھ باتیں میں لکھتا تھا لیکن بہت قلیل تو اس سے مجھے فتوے پڑھنے کا موقع مل جاتا تھا کچھ فتوے میں پڑھتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے ان فیصلوں کو ہمارے شیخ مرہوم نے جمع کیا تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حق میں دعا قبول ہوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کے جو اسباب ہیں جیسے میں نے بتایا یہ دو اسباب ہو سکتے ہیں ایک طرف مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے تھے دوسری طرف وہ سوچتے بھی تھے اور دونوں چیزیں ان کے اندر تھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی وجہ سے گھر سے باہر رات گزارنا پڑا ایسا کبھی ہو سکتا ہے گھر میں آپ مہمان آگئے کبھی کوئی چیز آگئی تو وہ زمانہ تھا جب لوگ باہر رات گزارنا پڑتا تو حرم شریف آ جاتے تھے حرم شریف آ جاتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف آئے اور شاید تھنڈ کا تھنڈ کا زمانہ تھا وہ زمانے سے کعبت اللہ کو پردہ پہنایا جاتا تھا کعبت اللہ کو پردہ پہنایا جاتا تھا کعبے کا پردہ ہوتا وہ پردے میں گھز گئے پردے میں گھز گئے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اور سور حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سننے لگے اور آیتوں کی جو تعلیف تھی اس پر حیرت زدہ تھے یہ کیا سور حاقہ کی جب تلاوت ہونے لگی تو سوچنے لگے کہ یہ کیسی صورت ہے کیسی تعلیف ہے اور انہوں نے جی میں کہا کہ ہو سکتا ہے یہ شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں وہ اندر سے سن رہے ہیں عمر اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر کی بات ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پہنچے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ یہ شاعر کی بات نہیں ہو سکتی تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا ہو سکتا ہے کسی کاہن کی بات ہو سٹوری ٹرل جو کہانت کرتے ہیں بات بولتے ہیں فرچون ٹیلر جسے کہتے ہیں لیکن کہا وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكْرُونَ یہ نہ تو کاہن کی بات ہو سکتی ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تَنزِيلٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ رات تھی جب میں نے قرآن سنا تو میرے اندر اسلام بیٹھ گیا میرے اندر اسلام بیٹھ گیا لیکن دل کے اندر جاہلی جذبات تھے تقلیدی عصبیت تھی یعنی ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور باپ دادا کی عظمت کا احساس بھی تھا لیکن دوسری طرف اسلام کی حقانیت بھی میرے دل میں اتر چکی تھی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی اتنے غصے میں آئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ختم کرنے کے لیے تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے ہاں گھر سے نکلے اور راستے میں نعیم بن عبداللہ عدوی ایک دوسرے یہ تھے ان سے ملاقات ہو گئی انہوں نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے میں آگ بگولہ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ چلو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ ختم کر دیتے ہیں تو بنو حاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے ان کی کمبے قبیلے والے کیسے آپ کو چھوڑیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بددین ہو گئے ہو کیا بولے معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بددین ہو گئے ہو اور تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ چکے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں عمر میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر جانے سے پہلے ایسا کرو کہ تم پہلے اپنے بہن اور بہنوی کی خبر لو پہلے ادھر جاؤ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور ادھر جانے کے بجائے ادھر اپنا راستہ موڑ لیا اور وہاں جب پہنچے تو خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے سورة طاہا سورة طاہا ان کو پڑھا رہے تھے سورة طاہا ان کو پڑھا رہے تھے اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے فوراں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ چھپ گئے اب باقی کون رہے گئے بہن اور بہنوی اور بہن نے ان کی جو بہن فاطمہ تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فوراں وہ صحیفہ چھپا دیا سورة طاہا جس پر لکھا ہوا تھا وہ زمانے میں چمڑوں پر پتوں پر ہڈیوں پر قرآن لکھا جاتا تھا انہوں نے کاغذ کا زمانہ نہیں تھا انہوں نے اس کو چھپا دیا لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے وہاں پہنچے وہ قرآن کی آواز سن چکے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے کیسی باتیں تھیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ دونوں بددین ہو چکے ہو دین بدل چکے ہو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر حق تمہارا جو دین ہے اس کے علاوہ میں ہو یعنی ہم نے جو دین اپنایا ہے اس دین میں حق ہو تو جیسے یہ سننا ہوا کہ ایک زور سے چانٹا بہن کے مو پر مارا کہ کہتے ہیں کہ خون جاری ہونے لگا کیا چانٹا تھا کیا کیا تھپڑ انہوں نے رسید کیا تھا کہ بہن کسے خون آنے لگا اور پھر بہنوی کو بھی کچل ڈالا اوپر چڑھ کر مارنے لگے تو بہن نے کہا کہ ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے کلمہ شہادت دی اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بہن کا سارا چہرہ خون سے شرابور ہے تو تھوڑا شرمندہ ہوئے اور بولے کہ اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو کیا بولے تم ناپاک ہو اس کتاب کو صرف نیک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اٹھو غسل کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور پھر ہاتھ میں اس صحیفے کو لیا اور پڑھنے لگے اِنَّنِي أَنَا اللَّهِ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُنِي وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ تو کہا کہ یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے اور اس میں بڑی تاثیر ہے اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں رہتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ کے لئے مناسب چیز اللہ کا کلام فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِي ایک ٹرنڈ تھا جب ہم ایسے ہاتھ میں لے کے بتاتے تھے کسی دوسری کتاب نہیں جب بتانا ہے تو دعویٰ کس سے کرنا ہے قرآن ہی سے کرنا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئے سامنے والے کو قرآن سمجھ میں آتا نہیں آتا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے بِواسطَتِ جِبْرِيل عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تاثیر قیامت کی صبح تک ہے اور وہ کس پر کیسے اثر کرتا ہے میرا رب جانتا ہے تو آپ اور ہم اس کیلئے کوئی حیلہ نہیں بنا سکتے کہ سامنے والے کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتے نہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ کہتے ہیں اور کہنے لگے کہ اب بہن اور بہنوی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات سنی کس نے اندر اور ایک بھی آدمی تھے نا کون تھے خباب بن عرط وہ آئے وہ خوشی سے کہا کہ عمر خوش ہو جاؤ عمر خوش ہو جاؤ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ رات کی رات تمہارے متعلق دعا فرمایا تھا کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل ابن حشام کے ذریع اسلام کو قوت پہنچا اسلام کو مضبوط فرما دے یہ وہی دعا کی مقبولیت کا سبب ہے کہ اللہ نے تمہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہی تلوار ہے ننگی تلوار ہے تلوار لے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں وہ ہے صفحہ پر دارِ ارقم میں دروازہ دستک دیا دروازہ مارا تو ایک آدمی نے اٹھ کر دروازہ میں جھاک کے دیکھا تو پیچھے عمر ہے اور عمر کو دیکھنا ہی بڑی بات تھی لیکن عمر کے ہاتھ میں کیا ہے تلوار بھی ہے تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا اور سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہو گئے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ بھی تھے مسلمان ہوئے تھے تین دن ہوئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ عمر ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو اگر وہ خیر کی نیت سے آئے ہیں تو ہم انہیں خیر عطا کریں گے اگر کوئی برا ارادہ لے کر آئے ہیں تو اسی تلوار سے ان کی گردن نکال دیں گے یہ بات کس نے کہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی وحی نازل ہو چکی تھی حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے اور تلوار کا پرتلہ سمیٹ سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا کہ عمر اے عمر کب تم باز آوگے کب تم مسلمان ہوگے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کیا تم بھی وہ انجام چاہتے ہو جو انجام ولید ابن مغیرہ پر نازل ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں بالکل کلمہ پڑھ لیا تو کہتے ہیں اب کون کون مسلمان ہوئے ہیں یہ دونوں کے اسلام لانے کا اتنا اثر ہوا صحابہ اکرام نے اس زور سے نعرے تکبیر کہا کہ حرم میں موجود لوگوں نے تکبیر کی آواز سنی بڑی خوشی کا موقع تھا حضرت حمزہ اور عمر دونوں مسلمان ہوئے تھے اور بڑی زلت اور رسوائی ہوئے مشرقین کو جب دیکھا کہ دو بڑے آدمی اثر و سوق والے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مکہ کا کون شخص ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے سب سے پہلے میں اس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں کون تھا ابو جہل سیدھے ابو جہل کے پاس آئے دروازہ کھٹ کھٹایا وہ باہر آیا بولا اہلا وسہلا ویلکم ہاں خوش آمدید تو میں نے کہا میں بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور رسول پر ایمان لا چکا ہوں یہ سن کر ابو جہل کیا ہوا ہوگا کیا امید سے باہر نکلا تھا کیا اس کو ملا تو عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میری رخ پر دروازہ بند کر لیا پھر کیا 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 وہ بھر گھر میں گھسا درازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو خوشتے لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے بولا کہ تم اچھی بات لے کر میرے پاس نہیں آئے ہو تو کہتے ہیں کہ یہ حالت اس وقت کی تھی تو اس کے بعد کہتے ہیں تو وہاں مکہ میں ایک اور آدمی تھا جمیل بن معمر جمحی اس کا نام کیا تھا جمیل بن معمر جمحی یہ آدمی اس زمانے میں ایسے مشہور تھا کہ سارا مکہ گھوم کر بولنے کی ضرورت نہیں اگر اس کو بول دیں تو کیا ہو جائے گا سارے مکہ میں ایسے بہت سارے ہمارے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس آپ کو اس کیلئے کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی آپ اس کو بول دیں تو باقی معاملہ وہ دیکھ لیتے ہیں تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ مشہور تھا ڈھول پیٹنا بولے تو بس باجہ بجانا اس کو بول دیں باقی کام وہ سمال لیتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں وہ بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے کیا بولا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پیچھے ہی تھے بولے یہ جھوٹ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں میں بے دین نہیں ہوا ہوں اب پھر ایسا ہوا کہ لوگ جمع ہوئے لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارنے لگے صبح سے شام تک یہ جنگ چلتی رہی اکیلے آدمی مارتے رہے مارتے رہے تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عمر کی دوران ابو عمر عاص بن وائل ایک مکہ کے کافروں میں کابد ابو عمر عاص بن وائل سہمی وہ آگئے تو وہ اچھے کپڑے دھاری دار یمنی چادر وہ سارے پینے ہوئے تھے اس کا تعلق قبیل سہم سے تھا تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے بولے کہ عمر یہ لوگ آپ سے کیوں لڑ رہے ہیں کیوں یہ مارپیٹ ہو رہی ہے بولا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ان کی اور تمہارے بیچ میں ہوں تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا اتمنان حاصل ہوا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کو بھی ان کافروں کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ دونوں جو مسلمان ہوئے کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے بارے میں آتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں بیان کیا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خوریش خوریش کا نمائندہ جو ہوتا ہے اب خوریش نے سوچا کہ روز بروج اسلام بڑھتے جا رہا ہے اسلام کو رکنے کیلئے کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لئے انہوں نے ایک آدمی کو منتخب کیا عطبہ بن ربیعہ کون ہے؟ عطبہ بن ربیعہ وہ قوم کا سردار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تنہا حرم میں بیٹھے ہوئے تھے قابط اللہ میں وہ آیا اور آ کر کہا کہ دیکھئے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو پہلے اس نے اپنی قوم سے اجادت لیا کہا کہ میں اگر اجادت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو سیدھے عطبہ اٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آ کر کہا کہ میں چند باتیں آپ کو پیش کر سا ہوں اچھی لگے تو آپ خبول کر لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ابو الولید بولو کیا بولنا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ بھتیجے یہ معاملہ یہ دین جو تم لے کر آئے ہو اگر اس دین سے تم مال حاصل کرنا چاہتے ہو تو اتنا مال ہم جمع کر دیں گے کہ تم مکہ کے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم عزت اور تقریم اور عزاز ملے تو تم ہمیں مکہ کا سردار بنا لیتے ہیں اور کوئی فیصلہ کوئی معاملہ تمہارے فیصلے کے بغیر نہیں ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو چلو ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں اگر ایسا بھی ہے کہ تمہارے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے تو ہم اپنے پیسے خرچہ کر کے تمہیں کیا کراتے ہیں ہماری زمان میں علاج کراتے ہیں وہ زمانہ تھا جھاڑ پھونک کا روکیا کا تو زمانہ نہیں تھا کہا کہ ہم تمہارا عراج کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے عطبہ یہ ساری باتیں کہتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبو الولید عطبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبو الولید بات ختم ہو گئی کیا پوچھیں بات ختم ہو گئی اس نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ ہاں میری بات ختم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا آپ میری سنو اچھا آپ میری سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے آیتیں پڑھی یہ ساری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے اور یہ عطبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا رہا جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کی عبر فرمایا ابو الولید جو کچھ تم نے سننا تھا سن لیا تم جانو اور تمہارا کام جانے عطبہ اٹھا سیدھے ادھر کفارِ قریش بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس گیا مشرقین نے اس کو آتا ہوا دیکھا ابو الولید عطبہ کو آتا ہوا دیکھا تو مشرقین نے کہا کہ جس چہرے سے یہ گیا ہے اس چہرے سے آنے ہی رہا ہے کیا ہوا اس کا چہرہ کیا ہو گیا بدل گیا خدا کی قسم تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے کیا ہوا تو ابو الولید نے کہا اللہ کی قسم میں نے وہ کلام نبی سے سنا ہے محمد سے سنا ہے جو میں نے کبھی نہیں سنا اللہ کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کہانت ہے قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو نہیں میں سمال لیتا ہوں آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعرض نہ کرو تو لیکن وہ بات نہیں مانے جیسے انہوں نے کہتے ہیں کہ اور بھی اس میں روایتیں ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور پانچ میٹ نہیں ہوں تین میٹ تو کہتے ہیں کہ ایک اور روایت بھی ایسے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطبہ کے سامنے جو تلاوت پڑھتے رہے وہ جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِثْلَ سَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوتِ اگر وہ عراس کریں تو میں ڈراتا ہوں ان کو ایسی بجلی سے جو عاد اور ثموت جو بجلی نے ان کو آ لیا تھا جب اس آیت پر پہنچے تو عطبہ جو قرآن سن رہا تھا تھر رہا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ پر رکھ دیا میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں اسے خطرہ تھا کہ یہ کہیں یہ دراؤنا کہیں یہ عذاب ان پر نہ آ جائے اس کے بعد اپنی قوم کے پاس گیا اور یہ ساری باتیں اس نے کہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی مکہ کے کافروں کا جو دشمنی میں حد سے بڑھ جانا تھا ابو طالب کو احساس ہو گیا کہ کسی بھی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو سکتا ہے مکہ کے لوگ مکہ کے کفار کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے ہیں تو ابو طالب نے بنو حاشم اور بنی عبد المطلب کو جمع کیا سارے خاندان والوں کو جمع کیا اس کے لیے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کیا اقدام کر سکتے ہیں جب حالات معلوم ہو گئے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے اسے لیے سارے خاندان والوں کو جمع کیا اسے لیے کہ ابھی تو کل ہی کی بات تھی ان لوگوں نے اپنے عمارہ کو بھیجا تھا ابو طالب کے پاس کہ آپ اس کو سمالیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں اور ابھی تو کل کی بات تھی کہ ابو جہل نے بڑا سا پتھر لے کر آپ کے سر پر مار کر سر زخمی کر دیا تھا اور اقبا بن ابی معیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کی گھمایا تھا نا یہ ساری باتیں تھی اور ایسا بھی ہوا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لیں یہ ساری چیزیں اس بات کو بتاتی تھی کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جا سکتی ہے اسی لئے انہوں نے سارے خاندان والوں کو جمع کیا اور سب سے اس بات کا یہ لیا کہ کیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے ہیں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتے ہیں کافروں سے اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ اب کافروں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اب سارا خاندان جمع ہو گیا ہے تو اب ان کے پاس ایک ہی بات تھی کہ اس سارے کمبے قبیلوں کا بائیکارٹ کر دیا جائے ان سے کوئی مال بیچا نہ جائے ان کا کوئی مال خریدا نہ جائے ان تک کھانے پینے کی رسد نہ پہنچے تو اس طرح کا ایک بائیکارٹ ہوا جو کتنے سال چلا تین سال انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اس بائیکارٹ کا کیا اثر ہوا کیسے تین سال تک شعب ابی طالب میں یہ لوگ بند رہے تین دن چار دن پانچ دن ابھی لاکڈاؤن چلا ہے ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا خاندان مسلوان کافر سب کے سب شعب ابی طالب میں تین سال تک رہے کیا سختیہ تھی اور دودھ کے نہ ہونے کی وجہ سے بلکتے بچے اور عورتوں کی رونے کی آواز نیچے تک سنائی دیتی تھی یعنی کعبے کے سہن تک اس طرح کی وہ زندگی تھی تین سال کی بڑی ہی محنت مشقت تکلیف دہ زندگی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے خاندان والوں نے گزارا انشاءاللہ اس بائیکارٹ کی باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ